ہم میں سے اکثریت نے کبھی نہ کبھی گھر میں کچھ اگانے کی کوشش ضرور کی ہوگی لیکن یا پودا بڑھ نہیں پاتا بڑھ جائے تو پھل نہیں دیتا اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن تمام وجوہات بیج، مٹی، خاد اور موسم کی گرد ہی گھومتی ہیں بس ایک جیز این میں رہے کہ آپ کے پاس جو بھی مٹی آپ یوز کر رہے ہیں وہ مٹی اس میں سیلینٹی نیا ہو اور خدا نہ خواستہ اگر سیلینٹی ہے جس کو ہم شور زیادہ کہتے ہیں تو کوئی گبرانے والی بات نہیں ہے اس میں آپ جبسم ڈال دیں وہ زمین قابل کاش دے لیکن جتنی بھی آپ کو یہ کچن گارڈنگ کے لیے زمین چاہیے مٹی چاہیے یہ کوئی اتنی میرا مشکل نہیں ہے کہ آپ کو مل جائے آپ کو اپنے گاؤں یا اپنے شہر کے قریب کہیں نہ کہیں آپ نکلیں کبھی تھوڑا سا شہر سے باہر تو آپ کو اردگرد بہت سارے کھیت نظر آئیں گے جہاں پر آپ کو اچھی ہے اور کوئی بندہ آپ سے مٹی کے پیسے نہیں لے گا وہ ریزن یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جب نیا نیا پودا ہم لے گیا آتے ہیں اس کو تین ٹائم پانی دے رہے ہیں بچے کوئی ابو آیا اس نے پانی دے دیا آپ آئے ہیں میں نے پانی دے دیا وہ ریزن نہیں ہوتا ہے کہ پودے کی جو اوور وارٹنگ ہے وہ ہو جاتی ہے اس کو ڈسیز آ جاتی ہے اپنی جگہ کے مطابق ایک ڈرم خرید لیں اور اس ڈرم کے پیندے میں آپ سراخ کر لیں اور اس کو آپ جیسے چار اینٹیں رکھ کر اس کے اوپر زمین سے یعنی تھوڑا سا انچا کر کے کر دیں اور اس کے سراخ بیچ میں ہوں اینٹ کے اوپر نہ آئیں اور آپ کا گھر کا جتنا بھی کچن ویسٹ ہے جتنا بھی آپ سمجھیں کہ بائیو ڈیگریڈبل چیزیں ہیں جیسے ایون نیوز پیپر جو ہے وہ بھی آپ ایسے شریڈ کر کے وہ بھی اس میں پھینک دیں صرف اس میں پلاسٹک نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی میٹل کی چیز نہیں ہونی چاہیے تو آپ پھلوں کے چھلکیں سبزی آپ کے گھر میں روز بنتی ہے پیاز کا چھلکہ ہے لسن کا چھلکہ ہے سبزی کا ہے پھلوں کا چھلکہ ہے یہ سب چیزیں اس میں آپ ایڈ کرتے جائیں اور آپ سمجھیں کہ دس پندرہ دن کے بعد آپ نے اس خات کو چھٹا پانی کا لگانا ہے اسی لئے وہ سراخ بیچ میں رکھیں تاکہ ایکسیسیب ووٹر جو ہوگا وہ ڈرین ہو جائے گا وہ اس میں کھڑا نہیں رہے گا اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا میڈیم ہے جو آپ کے پتے اس کے اندر ہیں وہ مویسٹ ہونے چاہیے پھر وہ گلتے ہیں اگر وہ خوشکی پڑے رہیں گے تو وہ گلیں گے نہیں اگر وہ بہت زیادہ گیلے ہو جائیں گے تو وہ سلش بن جائے گا اس کی خاد میں وہ تبدیل ہوگا تو خاد بنانے کا جو پروسس ہوتا ہے اس کا جا آئیڈیا ہے کہ the medium has to be moist but not wet فرٹلائزر کے لیے جی میں ایک تو کوشش کرتا ہوں کہ جو میری سبزی رہی ہوتی ہے جس پتے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ اس مٹی کے اندر ہی دبا دیتا ہوں وہ خاد اس کے اپنے آپ بنتی ہے ایک میری ویور سے ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی اپنی چیزوں کو گوبر کی خاد وہ جو سوکھی گوبر کی خاد ہوتی ہے وہ نہ اپنے کچن کو گارڈن کو تو سپیشلی نہیں ڈالنی اور اپنے گھر میں بھی نہیں ڈالنی آج آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے شہر میں دیمک کی مقدار کتنی بڑھ چکی ہوئی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ جو گوبر کا جو سوکھا گوبر ہوتا ہے وہ اس کی کالونی کو ہوسٹ کرتا ہے سیڈ کو ہمیشہ ایک چھوٹے بیبی کے طور پر تصور کریں کہ آپ ایک جیسے چھوٹے بچے کا خیال رکھتے ہیں اس کی ہر چیز کا جب تک وہ ذرا بڑھا نہیں ہو جاتا اپنے آپ پہ خود وہ ڈیپینڈ نہیں کرنا شروع ہو جاتا تو یو ہیف تو ٹریٹ ڈیسیڈز لائک لٹل بیبی اور سیڈلنگز کچن گارڈنگ کی فروغ کے لیے سب سے اہم گردار حکومت کا ہے اگر حکومت عوام کو اس جانب راغب کرنے اور ان کو سہولیات دینے میں کامیاب ہو جائے تو مہنگائی کی شکوے کو مقافیت تک دور کیا جا سکتا ہے دیکھئے حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کا دھائی منٹ کا ایڈ الیکٹرونک میڈیا پہ نہیں چلتا اور کوارٹر پیج کا فرنٹ پیج پہ نہیں آتا تو اس کا خیال ہوتا کہ امپیکٹ کریئٹ نہیں ہوا حالانکہ امپیکٹ جو ہے وہ ایک چھوٹے سے دو انچ کے اشتہار کا بھی اتنا ہے اگر وہ پرمنٹ سفتا رہے کہ جس کسی کو بھی اس حوالے سے لٹریچر کی ضرورت ہے یا سیڈز کی ضرورت ہے وہ اس اڈریس پہ کال کرے یا یہاں پہ تشریف لائے یا ان ان مراکس پہ چلا جائے تو اب ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ حکومت نے اگر ہم پنجاب کی بات کر لیں اور سندھ کی حکومت کا بھی مجھے علم ہے کہ جتنی بھی منڈیاں ہیں وہاں پہ یہ بیج فراہم کیے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ان منڈیوں کے اندر سیڈ اس وقت دستیاب ہیں پچھلے پینسٹھ سالوں میں حکومتوں نے کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو قدرت کی فیاضیاں اس سرزمین پر جاری رہی ہیں یہاں کی مٹی آب و ہوا چاروں موسم اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ موجود رہے ہیں جب قدرت اس قدر فیاض ہے تو کچھ کوشش اماری طرف سے بھی ہونی چاہیے کچن گارڈننگ سولر انرجی بائیو فیول جیسی ٹرمز ہی قسمی صدی کا داخلہ ہیں وہ تمام معاملات جو کسی حد تک حکومتوں کی کارکردگی کے ساتھ جڑے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ خودمختاری حاصل کرنے میں ہی نجات ہے